بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوم میڈ میونیز کی ریسپی بتاؤں گی میونیز گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے میونیز بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے یعنی میں روح ملک استعمال کر رہی ہوں جیلٹ ایک کپ آئل اور ایک چمچ سرکہ آئل کی کوانٹی ٹبل ہونی چاہیے اگر ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے تو دو کپ آئل اور اگر آدھا کپ دودھ لیا ہے تو ایک کپ آئل دودھ اور آئل دونوں چیزوں کو میں نے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اور جب اچھے سے تھنڈی ہوگی تب ان کی میونیز بناوں گی ایک بلینڈنگ جار میں میں نے دودھ سرکہ اور آدھی چمچ نمک کو ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے کوکنگ آئل ایٹ کرنا شروع کر دیں گے کوکنگ آئل اور دودھ دونوں ڈھنڈے ہونے چاہیے تب ہی یہ تھک بنے گی گلاس یا بلینڈر میں ذرا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ادروائز یہ تھک نہیں بنے گی بلکہ پتی رہ جائے گی اگر ہم آئل سارا اس میں ایٹ کر دیں گے تب ہی حراب ہو جائے گے اور تھک نہیں بنے گی اسی طرح آئل آپ کسی جلگ یہاں گلاس میں نکال لیں تو بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اس کو دو سے تین منٹ لگتے ہیں ریڈی ہونے میں اب یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کی کنسیسٹینسی چیک کریں الحمدللہ یہ بہت ہی تھک اور کریمی میونیز بنی ہے ایک تا مارکٹ جیسی میونیز بنی ہے آپ اس کو آٹھ سے دس دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی ایٹ آئٹ جار میں اب اس کو نکال لیں گے اس سے آپ ڈیفرنٹ ساوس بھی ریڈی کر سکتے ہیں ہم آئوچپ بنا لیں گرلک ساوس بنا لیں گرین ساوس جو کھم سینڈویچ رول یا پکوڑے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے جس کا ٹائم کوکنگ ٹائم دو سے تین منٹ ہے تو آج کی میرے ریسپی آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سائیں ہم متح طاقہ مل سا دیں اک propeپ شکریہ گروہ گروہ